اسلام علیکم میرے نام حبیب ورحمان بیگ ہے شوڈ یو بائی اور سیل گولڈ یہ ایک قویسٹن ہے جو نیچے کمنٹس باکس میں مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں جب میں گولڈ پرائیسز پاکستان کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں کہ سونے کی پرائیسز کیا ہیں سونہ خریدنے کا کیا بس طریقہ ہے اگر آپ نیچے ڈسکرپشن میں جاتے ہیں تو میرے پندرہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے سونے کے اوپر گولڈ کے اوپر انویسٹمنٹ کے حالے سے یا گولڈ آپ نے جولی کے طور پر بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے اس کے اوپر بیرے ویڈیوز بنایا ہوئے ہیں جو کہ ہر پاکستان کی جتنی بھی فیملیز ہیں پاکستان کے اندر گولڈ پہنے کا بہت رجحان ہے انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں یہ جو ہمارا ساؤتھ اسیا کا جو ایریہ ہے اس میں لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز کے اندر بھی سونے کے گفت کرتے ہیں تو میں نے یہ جو ویڈیو بنایا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو سونا خریدنا چاہیے مزید یا پرانا بیج دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہزاروں سال سے جو سونا ہے نا اس کی تداد اتنی ہے کیونکہ یہ جو زمین ہے ہماری اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ لوہا ہے زمین کے اوپر جو آیا ہے یہ زمین کے اوپر پہلے سے موجود نہیں تھا اسی طرح پانی بھی پہلے موجود نہیں تھا سائنس بھی اس بات کو اب انڈورز کر رہی ہے اب اس بات کو انہوں نے پروو کر دیا ہے کہ یہ جو زمین کے اوپر جتنا سونا آیا ہے جتنا یہ کوپر آیا ہے جتنا لوہا آیا ہے جتنا پانی آیا ہے پانی لوہا کوپر سونا یہ سارا کا سارا مطلب اور جگہوں سے آیا اور ایسٹرائیڈ سے آیا تو یہ زمین کے اندر پہلے موجود نہیں تھا آج سے اربوں سال پہلے جب زمین بنی ہے تب یہ چیزیں موجود نہیں تھی تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سونا ہے نا وہ لیمیٹڈ ہے اور اگر آپ پچھلے پانچ سو سالوں میں اگر آپ چلے جائیں تو پانچ سو سال پہلے جو شیرشاہ سوری کا زبانہ تھا شیرشاہ سوری ایک بادشاہ گزرا ہے جو کہ ہمائیوں کے دور میں آیا اس نے پورے انڈیا کے اوپر قبضہ کر لیا افغانستان سے لے کے برما تک کا جتنا بھی ایری ہے اس کا وہ بادشاہ بن گیا تھا تو اس میں آج سات آٹھ ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں جیسے افغانستان ہے پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے برما ہے نپال ہے بھٹان ہے یہ سارے کنٹریز کا ایک بادشاہ بن گیا تھا اس بادشاہ کا نام تھا شیرشاہ سوری اس نے اپنا سکہ جاری کر دیا تھا اسی نے جیٹی روڈ بنائی تھی یہ جو افغانستان میں اگر آپ دیکھیں کابل سے لے کے کلکتہ تک کی جتنی جیٹی روڈ ہے یہ بھی شیرشاہ سوری نے بنائی تھی اور اس نے جو سونے کا سکہ نکالا تھا وہ ایک تولہ پیور گولڈ کا سکہ تھا شیرشاہ سوری کا جس کے پھر کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ اور ساتھ اس نے شیرشاہ سوری کا اپنا اس نے نام بھی لکھا ہوا تھا تو وہ ایک تولہ ایک روپے کا تھا یعنی اس وقت تیرے ایک روپے کا نوٹ ایک روپے کا سکہ نکالا اور ایک روپے جو ٹم ہے روپیہ جو ہے وہ بھی شیر شیر سوری نے نکالا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن میں جو سونا ہے وہ دو لاکھ اکاسی زہار روپیہ تولہ ہے اور آج سے پانچ سال پہلے سونا ایک روپے تولہ تھا ایک روپے سے لے کے دو لاکھ اکاسی زہار روپے کا مطلب ہے کہ دو لاکھ اکاسی ہزار گناہ سونا بڑھ گیا اگر آپ پچاس سال پیچھے چلے جائے انیس سو ستر میں چلے جائے یہ جو انیس سو کتر کی وار سے پہلے سونا جو تھا سو روپے کا تولہ ہوتا تھا صرف ایک سو روپے کا تولہ ہوتا تھا اب یہ سونا دیکھ لیں کہاں پہ جالا جاتا ہے یعنی پانچ سو سال پہلے سونا ایک روپے تولہ تھا آج سے پچاس سال پہلے سونا سو روپے تولہ تھا پھر بڑھتا 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 نائنٹین ایٹی ٹو میں بڑھتا بڑھتا اوپر چلا گیا ایٹی ٹو سے دوبارہ ڈکلائن آیا انٹرنیشنل مارکٹ میں اور دو ہزار گیارہ میں دنیا میں سب سے ہائیس ریٹ لگا سونے کا نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ سکسٹین انیس سو سولہ ڈالر پر آنس ایک آنس ہی ہوتا ہے وہ ٹو پوائنٹ سکس سکس تولہ ہوتا ہے ون آنس از ایکوال ٹو پوائنٹ سکس سکس تولہ دو شارعہ چھے چھے تولے کا ایک آنس ہوتا ہے اور انیس سو سولہ ڈالر کا یعنی تقریبا دو ہزار ڈالر کا ایک آنس ہو گیا تھا یہ دو ہزار گیارہ کی بابت آ رہا ہے اب دو ہزار چوبیس کا اینڈ ہونے والا ہے اور اب سونے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا دو ہزار کاسی دار پیار ریٹ ہے تو آپ سے لوگ کوئیسٹن پوچھتے ہیں یعنی مجھ سے لوگ کوئیسٹن پوچھتے ہیں کہ شوڈ بی بائے اور شوڈ بی سیل اٹ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں بجائے اس کے کہ آپ بینکوں میں رکھ کے اس کے اوپر سودھ لیں سودھ کو چاہے کرایا کیا کے لیں یا مارک اپ کیا کے لیں یا کچھ بھی کیا کے لیں اور بینکوں میں رکھنا ویسے بھی خطرنا ہے کہ ایکسیس اماؤنٹ جب آپ کی بینک میں ہوگی تو وہ بہت زیادہ پرابلمز کریئٹ ہوں گے اور اس سے پھر سودھی سسٹم میں ہوتا ہے اس سے پھر ہیوی ٹیکسز لگتے ہیں عوام کے اوپر وہ جب سودھ کے اوپر کرزے بلتے ہیں تو جو سونہ ہے نا وہ اس کے اوپر نہ ترزاب کا اثر ہوتا ہے نہ دیمک کا اثر ہوتا ہے نہ اس کے اوپر پانی کا اثر ہوتا ہے نہ اس کے اوپر زنگ لگتا ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کے کیمیکل کا اثر نہیں ہوتا تو زمین کے اندر آپ ایک لاکھ سال کے لیے بھی سونے کو دبا دیں گے اور جب لاکھ سال بات نکال لیں گے تو سونا اتنا ہی رہے گا اس میں کم ہی نہیں ہوگی آر سے پانی سے ہوا سے مٹی سے دیمک سے کسی طرح سے نقصان نہیں ہوتا اب آپ صرف اتنا کرنا ہے کہ ساڑھے ساتھ تولے سے زیادہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو یوشڑ گف زکاة ڈھائی پرسنٹ آپ نے زکاة لازمی دینی ہے اور سونا ہر سال دس پرسنٹ سے لے کے بیس پرسنٹ تک بڑھتا ہے اور یہ پروفٹ بھی حلال ہوتا ہے اگر آپ سودھ لیتے ہیں کسی مینگ میں پیسے رکھے تو وہ ظاہرہ حرام پیسہ ہے اور بغیر کام کیے ایون آپ قرائے بھی لے رہے ہیں بغیر کام کیے تو وہ بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر یہ جو زمینے لوگوں نے قرائے پر دی ہوتی ہیں ڈاکٹر اسرار ربز صاحب اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے کہتے ہیں زمینے جن لوگ کے پاس کئی سو اکڑ انگریزوں نے ان کو زمینے دی تھی اب انہوں نے قرائے پر دی ہوئی ہیں ٹھکے پر دی ہوئی ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں اسی طرح کئی کھر لوگ خرید لیتے ہیں اسپیشلی ایسے لوگ جو کرپشن کے پیسے سے انہوں نے دست دست گھر لی ہوتے ہیں آگے قرائے پر دی ہوتے ہیں اور اس سے قرائے وصول کر رہے ہوتے ہیں تو اسلام میں وہ بھی حرام ہے ہلال کمائی وہ ہے جس میں آپ محنت کرتے ہیں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں کوئی سبزی لیتے ہیں اس کو بیجتے ہیں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں اس کو بیچتے ہیں کچھ چیز مینفیکچر کرتے ہیں اس کو بیچتے ہیں مینفیکچرنگ کریں گے بیچیں گے اور یہ اصل میں اسلام اس کی تجارت کا حکم آپ کو دیتا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے مینفیکچرنگ کرنی ہے یا بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی ہے تجارت کرنی ہے تو یہ سارا سسٹم تھا جی تو آپ کو اب دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہ سولر پینلز کو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک سال پہلے ایک سو تیس روپے وارڈ تھا اب سولر پینل گرتا گرتا پچیس روپے وارڈ ہو گیا اور سال کے اندر تک لوگ کہہ رہے ہیں دس سے پندرہ روپے پر وارڈ ہو جان ہے اور اگلے سال جب نئی ٹکنولوجیز آ جیں گی ویسے بھی کراچی اور گوادر اور پسنی اور تھٹا والے جو ایریا ہے جو کوسٹل ایریا ہے جہاں پہ سالے سمندر ہے وہاں پہ لوگ تو ویسے وینڈ ملز لگو آ رہے ہیں بڑی بڑی فیکٹریز کے اندر 4.8 مہگا وارڈ کی وینڈ ملز ایسی لگ رہی ہیں 15 مہگا وارڈ کی وینڈ ملز بھی لگ رہی ہیں لوگ اپنی فیکٹریز پہ لگو آ رہے ہیں لوگ اپنی گھڑوں میں لگو آ رہے ہیں آپ نے بھی اگر کوئی وینڈ مل لگوانی ہے تو لیچے کمنٹ باکس پہ بتائیں اگر آپ نے سولر پینل کا سسٹم لگوانی ہے تب بھی آپ نیچے بتائیں ڈسکرپشن کے اندر میں نے آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز دے دی ہیں سونے سے لیٹڈ اگر آپ نے سونے کی جلوی خرید رہی ہیں 99.99% آپ سونہ خریدنا چاہتے ہیں تو کیسے خرید دیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سونے والے یا جو سنیارے ہوتے ہیں جب آپ کو سونہ بیچتے ہیں تو کسی اور ریٹ پہ بیچتے ہیں جب خریدتے ہیں تو آپ سو 30% کم کیوں خریدتے ہیں اس کی ریزن بھی میں نے نیچے ویڈیوز میں آپ کو بتائیں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے کہ اس میں ملاوٹ وہ کیسے کرتے ہیں کون سی میٹلز کو ملاوٹ کرتے ہیں جب وہ واپس لیتے ہیں تو وہ میٹلز واپس اس کے پیسے نہیں دیتے آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں اوپر آئی بیٹن میں مل جائیں گے اس کو دیکھیں گے کہ آپ کو سونہ خریدنے کی پہچان ہو جائے گی آپ کو دیکھتے